دیوالی کا محل ہے ینگسٹرز کی باشا میں کہوں تو دیوالی وائی بھے برو خیر دیوالی آتے ہی پولیوشن کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے خاص کر دلی اور پولیوشن کا تو الگ ہی گہران آتا ہے یہ ناتا اس بار کچھ اور گہراتا دکھ رہا ہے کیونکہ ایک سروے میں معلوم پڑا ہے کہ دلی انسیار میں دیوالی کے موقع پر گھروں میں پٹا کے جلانے والوں کی پرتیشت پانچ سال میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر پانچ میں سے دو پریواروں کے شامل ہونے کی سمبھاونا ہے لوکل سرکل کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے انصار لگ بھگ دس فیصدی جواب دینے والوں نے کہا ہے کہ وہ دلی میں دکانوں سے پہلے ہی پٹا کے خرید چکے ہیں بیس پرسنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے دلی انسیار کے دوسرے شہروں سے پٹا کے خریدے ہیں اس سے ایک بات تو صاف پتہ چلتی ہے کہ ان چیزوں پر بین نہیں ہے چوری چھپے بک رہی ہیں سروے کو دلی نویڈا غازی آباد گروگرام اور فرید آباد کے سبھی زلوں میں رہنے والوں سے دس ہزار سے ادھک ریاکشن ملے جواب دینے والوں میں 89 فیصدی پرش تھے جبکہ 31 فیصدی مہلائیں شامل تھیں سروے کے مطابق 61 فیصدی جواب دینے والوں نے کہا کہ وہ کوئی پٹاکیں نہیں جلائیں گے ان کا مانا ہے کہ پٹاکوں سے پردوشن ہوتا ہے سروے ریپورٹ کے مطابق پٹاکہ جلانے والوں کا 2018 کے مقابلے 2019 میں 32 فیصدی سے بڑھ کر 35 فیصدی ہو گیا تھا لیکن 2021 میں کوویڈ کی دوسری لہر کے بعد یہ گر کر 32 فیصدی ہو گیا تھا اس سال 2022 میں پرف کے مدین اظر انسی آر کے نویڈا غازی آباد اور گروگرام میں پٹاکوں پر کوئی بیان نہ ہونے کے قارن 49 فیصدی پریوار دلی انسی آر میں پٹاکیں جلانے کی یوجنا بنا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی سرکار کے پریان ورن منتری گوپال رائے نے پہلے ہی کہا ہے کہ دیوالی پر شہر میں پٹاکیں جلانے پر 6 مہینے تک کی جیل اور 200 روپے تک کا زرمانہ لگ سکتا ہے دلی سرکار نے ستمبر میں ایک آدیش جاری کر کے اگلے سال ایک جنوری تک سبھی طرح کے پٹاکیں کے اتباد بکری اور استعمال پر پھر سے کمپلیٹ بین لگا دیا تھا غیر طلب ہے کہ پچھلے دو سال سے اس طرح کا بین جاری ہے